دن کی سروعت کی دو گلاس گنگونے پانی سے اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں موننگ ڈرنک سے موننگ ڈرنک آج میں نے بنائی ہے اجوائن کی ٹی اس میں تھوڑا سا ادرک ڈال کے کافی اچھی لگتی ہے میرے کو ہیلتھ کے لیے بھی کافی اچھی آج دیکھ سکتے ہیں باہر کتنا جیدہ فاغ ہو رہا ہے آج سب سے جیدہ فاغ ہے اس سیجن کا اور بہت جیدہ تھنڈ بھی ہے ایک من کر رہا تھا کہ رجائے اور کے سو جاؤں بٹ ایک من نے آنسر دیا نہیں باہر جانا ہے اچھا فیل ہوگا تو گئی باہر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے جو فٹنس فریق ہیں یہ ہے میری سٹیپس کی ریپورٹ ڈیلی ڈیلی بودھ بودھ کر کے گھڑا بر رہا ہے میرا اس کے بعد میں نے کی اپنی ایکسرسائز ایکسرسائز کر کے میں آئی پارک سے باہر میں نے پیا آج یہ پورا ہرا بھرا جوس جتنی بھی ویجیٹیول ان کے پاس تھی میں نے بھائیا کو بولا سب کچھ ملا کے پورا جوس بنا دو یہ اتنا بڑا گلاس انہوں نے دیا 50 روپیز کا ٹیسٹ تو اس کا بہت اچھا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو کڑوی پتے ہوتے ہیں کریلا نیم یہ سارے کڑوے پتے بھی ڈالتے ہیں اس میں بٹ مجھے اچھا تو نہیں لگتا ہے بٹ بٹ this is good for health تو میں اس کو پورا پی لیتی ہوں گھر آنے کے بعد میں نے آدھے ایک گھنٹے کے بعد یہ کھائے تھے کیونکہ پیٹ بہت زیادہ بھر گیا تھا اس کے بعد میں نے لیے اپنے ڈرائی فروٹس دو انجیر لیے اور اکھروٹ لیا اور پانچ میں نے یہاں پہ بادام لیے بریکفرس میں آج میں نے بنایا ہے دلیا اس کے اوپر میں نے ڈال لیے ہیں بنانا بہت ہی سمپل سا ہے یہ بداؤٹ سوگر میں بناتی ہوں مجھے یہ سب چیزیں پسند ہیں اس لیے most of the time دوسرے دن یا تیسرے دن میں اس ٹائپ کا کھانا کھاتی ہوں مجھے لائٹر فیل ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے آج فروٹس میں ہے میرا گریپس اور فرس ٹائم سیجن کے میں گریپس لے کے آئی ہوں ابھی تک میں نہیں لے کے آئی تھی اور ایک اپن تو اب ہو گیا ہے لنچ کا ٹائم لنچ میں میں نے بنائی ہے دال اور یہ ہے مکس ویج اور دو لیے ہیں میں نے چکن کے پیس یہ یہاں پہ میں نے لیا ہے دو روٹی بٹے کافی زیادہ ہو گیا تھا بعد میں میں نے ایک روٹی کم کر دیا تھا یہ سٹارٹنگ میں میں نے ویڈیو بنا دیا تھا اس لیے یہاں پہ آپ کو دو روٹی دکھ رہی ہے اور دال میں میں نے ڈالا ہے ایک چمج گھین جن لوگوں کو مط ہے گین کھا کے موٹے ہوتے کبھی موٹے نہیں ہوتے گین کھا کے اس کے بعد ہو گئی تھی شام شام کو میں نے بنائی اپنی یہ چائنیز گرین ٹی یہ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی میری ویڈیو میں یہ پتے ڈالو بعد میں کھل جاتا ہے اور ڈینر میں بہت زیادہ بھوک نہیں تھی میں نے چکن بنا دیا تھا بچوں کے لیے اور میں اس کا یہ سوپ لے رہی ہوں دو ٹائپ کا چکن بنا تھا ایک تھوڑی تھک والا اور ایک تھوڑی پتلا والا تو ان دونوں کو میں نے اس کی گریبی کو مکس کر کے میں لے رہی ہوں سوپ اور یہاں پہ میں نے بنا لی ہے دو کپ نائٹ ڈرینک تو یہاں پہ میرا ویڈیو ہو رہا ہے and thank you so much for watching